بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآل محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سید سکلنہ درنکوی نجفی سرزمین نجفی اشرف سے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمالا یوٹیوب چینل شیعہ کنز ٹی وی نجفی اشرف آج میں اپنے پیارے بچوں کو سرکاری امام علی رضا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولاد با سعادل کے موقع پر آپ کے متعلق چند اہم باتیں بتانے کے لئے حاضر ہوا ہوں تو پیارے بچوں امام علی رضا علیہ وسلم ہمارے آٹھویں امام ہیں امام علی رضا علیہ وسلم رسول خدا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آٹھویں خلیفہ جانشین اور وسیح ہیں اور اللہ سبحانہ وآلہ کی طرف سے آٹھویں خجت ہے اور شیعہ نے حیدر قرار کے آٹھویں امام اور دسمیں معصوم ہیں تو پیارے بچوں امام علی رضا علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ماہ مبارک زکاعت کی گیارہ تاریخ ہوئی اور سن ہجری کے اعتبار سے اختلاف بایا جاتا ہے بعض مورخی نے لکھا ہے کہ سن ہجری ایک سو اٹھاریس تھا امام علی رضا علیہ وسلم کی ذاتِ گنامی بہت ہی عظیم ہے اور امام علیہ وسلم ہمارے آئیمہ میں وہ امام ہے جن کے نام کا سکہ رائج ہوا امام علی رضا علیہ وسلم کے والد مزرگوار سرکار امام موسیٰ قاظم علیہ وسلم ہے اور امام علی رضا علیہ وسلم کی والدہ محترمہ جناب نجمہ خاتون ہیں اور یہ وہی بی بی ہیں جن کے بارے میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے امام موسیٰ قاظم علیہ وسلم کی والدہ گرامی جناب حمیدہ خاتون کے خواہ میں آکر ارشاد فرمایا کہ نجمہ نامی خاتون سے موسیٰ قاظم کا عقد کر دیا جائے جناب صحیح نجمہ خاتون فرماتی ہے کہ جب امام علی رضا علیہ وسلم میرے بطن میں تھے تو یہ مجھ سے گفتگو کرتے تھے اور پرووردگار کا نام اور اذکار الہیہ بلند کیا کرتے تھے اور جب سرکار کی ولد باسعادت ہوتی ہے تو بیوی فرماتی ہے کہ سب سے پہلے بارگاہ الہی میں انہوں نے سجدہ کیا اور امام موسیٰ قاظم علیہ وسلم نے جناب نجمہ خاتون کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حجت خدا ہے تو پیارے بچوں یاد رہے جو امام ہوتا ہے وہ منصوب من اللہ ہوتا ہے وہ خلیفہ اور وسیع رسول کا ہوتا ہے لیکن اس کی امامت کا تعلق پروردگار کے ساتھ ہوتا ہے اسے امام پروردگار بناتا ہے اور اللہ ہی اسے علم عطا کرتا ہے امام علی رضا علیہ وسلم کا اسم مبارک اپنے جد امجد سرکار امیر کائنات علیہ بن ابی طالب علیہ وسلم کے نام کے مطابق علی تھا اور آپ کی کنیت ابو الحسن تھی اور آپ کے بہت سارے علقابات تھے جن میں مشہور لقم جو تھا وہ رضا تھا ویسے فازل عالم متقی عالم عالم محمد اور اس کے ساتھ سر قررہ تو این المومرین یعنی مومرین کی آنکھوں کی تھندک اور غیظ الملہدین بھی آپ کا لقم تھا لیکن جو مشہور ہوا زمانے میں وہ سرکار کا لقم جو تھا وہ رضا تھا امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ کی زندگی میں بہت ساری مسئیبتیں ہیں بالخصوص جلا ودنی جیسی مسئیبت کہ آپ کو مدینہ سے خورسان کی طرف جو ہے وہ جلا ودن کر دیا جاتا ہے انشاءاللہ ہم یوم شہرت امام علی رضا علیہ السلام علیہ دین اپنے پیارے بچوں کو امام علی رضا علیہ السلام کی حالات زندگی سے مکمل اگاہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی صلی اللہ علیہ محمد وعال محمد